مومل اپنے مسلح جوانوں کو لے کر کشتیوں میں سوار ہوا اور کھلے سمندروں کی طرف چلا گیا اس طرح خریم بن عمر کے ہاتھوں مومل کو شکست ہوئی تاہم مومل اپنے آپ کو اور اپنے لشکریوں کو بچا کر سمندر کی طرف چلا گیا مومل کے کچھ لوگوں نے مجھے اطلاع کر دی تھی کہ مسلمان سالار نے ان پر شبخون مارا ہے اور اس کے بعد شاید ہماری باری آئے لہٰذا اس کی آمد سے پہلے ہی پہلے میں نے اپنی عورتوں اور مسلح جوانوں کو کشتیوں پر سوار کر دیا تھا تاکہ اس کے ہاتھوں نقصان نہ اٹھانا پڑے میرے خیال میں اسے ایسا کرنے کی محلت ہی نہیں ملی اس دوران اسے خبر ہو چکی ہوگی کہ تم مکران پر حملہ آور ہو رہے ہو لہٰذا میرا رخ کرنے کی بجائے وہ تمہاری طرف چلا گیا اور میں اس کی یلغار اور ترکتاز سے بچ گیا مومل کئی روز تک کھلے سمندر میں انتظار کرتا رہا گو وہ اب واپس آ چکا ہے لیکن وہ کاتھیا وار تک گیا اور اپنے دوسرے قبائل کو متطلع کر کے آیا ہے کہ یوں مسلمان اس پر حملہ آور ہو رہے ہیں اب میرے خیال میں کاتھیا وار تک جو ہمارے قبائل ہیں یکجہ ہو کر مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کریں گے مسلمانوں کا جو سالار مومل کی بستیوں پر حملہ آور ہوا اس نے حملہ آور ہوتے ہوئے میرے خیال میں صرف ایک نیک کام کیا وہ یہ کہ اس نے مومل کی بستیوں کو آگ نہیں لگائی بستیاں ویسے کی ویسی ہی ہیں مومل بھی اپنی بستیوں میں لوٹ آیا ہے اور مسلمانوں سے انتقام لینے کی تیاریوں میں ہے وانگا جب خاموش ہوا تو نرمیش نے پھر اسے مخاطب کیا وانگا تمہارے پاس رکنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ تم میرے ساتھ مومل کے پاس چلو تاکہ اس موضوع پر اس سے گفتگو کی جا سکے وانگا نے فارن نرمیش کی بات کاٹتے ہوئے کہنا شروع کیا تم یہاں نہ بھی آتے تو میں کل یہاں سے مومل کی طرف روانہ ہو جاتا میں مسلمانوں کے ہاتھوں اس کے نقصان پر افسوس کرنا چاہتا تھا ایک دو روز ہی ہوئے ہیں وہ لوٹ کر آیا ہے میرا جانا ضروری ہے آج کی رات تم میرے یہاں مہمان رہو اگلے روز یہاں سے کوچھ کریں گے نرمیش نے وانگا کی زیافت کو قبول کر لیا رات اس نے وہیں بسر کی اگلے روز وہ دونوں مومل کی طرف روانہ ہو گئے اگلے روز شام کے قریب وانگا اور نرمیش دونوں مومل کی لکڑیوں اور گھاس پھوس سے بنی ہوئی حویلی میں داخل ہوئے دونوں کی آمد سے مومل کو پہلے ہی آگا کر دیا گیا تھا لہٰذا اپنی حویلی سے نکل کر مومل نے ان کا بہترین انداز میں استقبال اور سواگت کیا پہلے دونوں سے بغلگیر ہوا پھر دونوں کو اندر لے گیا جب وہ نشستوں پر بیٹھ گئے تب وانگا نے مومل کو مخاطب کیا مومل میرے عزیز بھائی مجھے بے حد افسوس ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں تمہیں اور تمہاری بستیوں کو نقصان اٹھانا پڑا جس وقت مسلمان یہاں حملہ آور ہوئے تھے مجھ کو کچھ لوگوں نے متعلق کر دیا تھا کہ مسلمان حملہ آور ہوئے ہیں اور تمہاری بستی کو نقصان پہنچایا ہے اور تم کھلے سمندر کی طرف چلے گئے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ مومل اگر حملہ آور کا مقابلہ نہیں کر سکا تو میں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں لہٰذا میں نے پیش بندی کے طور پر لوگوں کو پہلے ہی کشتی پر سوار کرا دیا تھا لیکن بھگوان کی گرپہ ہوئی کہ مسلمان حملہ آور میری طرف نہیں آئے اس لیے کہ اس دوران انہیں نرمیش سے ٹکرانا پڑ گیا مومل نے سوالیہ انداز میں پہلے وانگا پھر نرمیش کی طرف دیکھا اس پر نرمیش بول پڑا مومل دراصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا سالار خریم بن عمر ایک بار مسکی سے باہر مجھ سے ٹکرایا تھا مومل نے فوراں اس کی بات کٹتے ہوئے کہنا شروع کیا اس ٹکراو کا مجھے علم ہے اور مجھے یہ بھی خبر پہنچ چکی تھی کہ مسلمانوں کے سردار خریم بن عمر کے ہاتھوں تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا نرمیش پھر بولا اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے میں کسی اچھے موقع کا منتظر تھا پھر مجھے خبر دی گئی کہ مسلمانوں کا سالار خریم بن عمر تم پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچھ کر گیا ہے مکران خالی ہے لہٰذا میں مکران کی طرف بڑھا میں چاہتا تھا کہ مکران پر حملہ آور ہو کر وہاں تباہی اور بربادی کا وہ کھیل کھیلوں کہ مسلمان اپنے یہاں سے بوریہ بستر لپیٹنے پر مجبور ہو جائیں اس کے بعد نرمیش نے کھلے سہرہ کے اندر بنانا بن ہنزلہ کی راہ روکنے جنگ شروع ہونے انفرادی مقابلے میں اس کے سورما کے مارے جانے اور پھر اچانک ایک طرف سے خریم بن عمر کے حملہ آور ہونے اور اپنی شکست اور بھاگنے کے سارے واقعات تفصیل سے کہہ سنائے نرمیش کی داستان سننے کے بعد مومل کی گردن تھوڑی دیر کے لیے جھک گئی تھی وہ گہری سوچوں میں کھویا رہا پھر باری باری وانگا اور نرمیش کی طرف دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگا میرا اندازہ ہے کہ اس سے پہلے مکران شہر میں مسلمانوں کا کوئی ایسا جہباز اور خونخار سالار نہیں آیا جیسا یہ خریم بن عمر آیا ہے اس کے حملہ آور ہونے کا انداز بھی نیا ہے بڑی بیباکی سے حملہ آور ہوتا ہے دشمن کے اندر گزنے میں پیش پیش رہتا ہے اپنے لشکر کے آگے آگے ہوتا ہے بیچ میں نہیں خود لشکر کی کمنداری کرتا ہے اور ضرب لگانے میں بھی پہل کرتا ہے اس کی بیباکی کو دیکھتے ہوئے اس کے لشکری بھی اس جیسا نمونہ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی چیز خریم بن عمر کی فتح کا باعث بن جاتی ہے نرمیش مسلمانوں کا یہ سالار خریم بن عمر میرے خیال میں کچھ زیادہ ہی پر پرزے پھیلانے لگا ہے دو بار تمہیں شکست دے چکا ہے میری بستیوں پر حملہ آور ہو کر مجھے بھی شکست سے دوچار کر چکا ہے پھر میرے مخبروں نے یہ بھی اطلاع کر دی تھی کہ راجہ داہر کا ایک لشکر قندابیل میں مقیم ہوا تھا ہار سلافی کے لوگ بھی اس کے ساتھ تھے دراصل لاح عمل یہ تھا کہ قندابیل میں عسکری طاقت کو مستحکم کر کے اس کے بعد قندابیل کی طرف سے راجہ داہر کا لشکر حملہ آور ہو ادھر سے میں حملہ آور ہوں مشرق کی طرف سے نرمیش اس طرح مسلمان تین طرفہ حملے کو روک نہیں سکیں گے میرے خیال میں مسلمانوں کے سالار کو اس کارروائی کی اطلاع ہو گئی تھی لہٰذا اچانک وہ قندابیل پر حملہ آور ہوا شہر سے باہر راجہ داہر کے لشکر کو بدترین شکست دی اور اس کا خوب ختل عام کیا اس وقت قندابیل میں چھوٹی سی یہ قوت ہے مسلمانوں کے سالار نے قندابیل پر حملہ آور ہو کر شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی میرے خیال میں اس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ جو قندابیل میں راجہ داہر کی قوت جمع ہوئی ہے بس اس کی کمر توڑ دی جائے تاکہ آنے والے دنوں میں وہ مسلمانوں کے لیے کوئی خطرہ نہ بنے اور اس کام میں مسلمانوں کا سالار خریم بن عمر یقیناً کامیاب رہا ہے مسلمانوں کے سالار کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد میں پہلے کھلے سمندر کی طرف گیا پھر کاتھیا وار کے ساحل کی طرف اپنے قبائل کے دوسرے حصوں کی طرف گیا اور انہیں رونما ہونے والے حالات سے آگاہ کیا وہ قبائل بہت جلد تربیت یافتہ جنگجو میری طرف روانہ کریں گے جن کے ساتھ میں مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آؤں گا اگر تم دونوں آج یہاں نہ آتے تو شاید میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکتی اس لیے کہ کل میں اوروڑ جاؤں گا اور راجہ داہر سے اسی موضوع پر گفتگو کروں گا اس کے ساتھ مل کر کوئی آخری لاحے عمل تیہ کروں گا تاکہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت پر ذرب لگا کر انہیں مکران خالی کرنے پر مجبور کر دیا جائے مومل جب خاموش ہوا تو نرمیش بول پڑا مومل کیا ایسا ممکن نہیں کہ راجہ داہر کے پاس میں بھی تمہارے ساتھ چلوں اس پر مومل خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا یہ تو بہت اچھا ہے تم کل میرے ساتھ چلو میرے خیال میں مسلمان اب جلد ہماری طرف کوئی پیش قدمی نہیں کریں گے وہ میری قوت کو توڑنا چاہتے تھے اور اپنے ارادے کے مطابق وہ ایسا کر چکے ہیں ہم دونوں کل داہر کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور اس سے معاملات تیہ کرنے کے بعد پھر کسی کارروائی کی ابتدا کی جائے گی نرمیش اور وانگا دونوں نے مومل کی اس تجویز سے اتفاق کیا تینوں نے مل کر کھانا کھایا پھر رات انہوں نے وہیں بسر کی اور دوسرے روز مومل اور نرمیش راجہ داہر کی طرف چلے گئے جبکہ وانگا واپس اپنی بستی کی طرف کوچ کر گیا تھا محمد بن حارون نمری اور بنانا بن ہنزلہ ایک روز فجر کی نماز کے بعد گھڑ دوڑ سے فارغ ہو کر حویلی میں داخل ہوئے اپنے گھوڑے استبل میں باندھ کر وہ فارغ ہوئے ہی تھے کہ خریم بن عمر اپنے گھوڑے پر سوار اپنی حویلی میں داخل ہوا اسے دیکھتے ہی محمد بن حارون نمری اور بنانا بن ہنزلہ دنگ رہ گئے تھے دھرمداس اور ہرچند رائے بھی حویلی کے اندرونی حصے سے نکل آئے تھے خریم بن عمر کے پیچھے پیچھے رام رتن بھی حویلی میں داخل ہوا تھا خریم بن عمر کو دیکھتے ہوئے محمد بن حارون نمری بے پناہ خوشیوں کا اظہار کر رہا تھا قریب آ کر جب خریم بن عمر اپنے گھوڑے سے اترا تو ابن حارون بھاگ کر اس سے بغلگیر ہو گیا ابن حارون سے الہدہ ہونے کے بعد خریم بن عمر بنانا بن ہنزلہ سے ملا پھر دیگر لوگوں سے بغلگیر ہو رہا تھا ابن حارون اس کے سامنے آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا اے فرزندانِ نیک خو تو کب مکران میں داخل ہوا اس پر مسکراتے ہوئے خریم بن عمر کہنے لگا پہلے تو میں آپ کو مکران کا والی مقرر کیے جانے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں میں آدھی رات کے وقت اپنے مستقر میں اپنے لشکر کے ساتھ داخل ہوا رات میں نے وہیں بسر کی ابن حارون نے فوراں اس کی بات کار دی اور بول پڑا جس وقت تم مستقر میں داخل ہوئے تو لشکر کے آرام کے احتمام کرنے کے بعد تم سیدھے حویلی میں کیوں نہیں آئے خریم بن عمر کے چہرے پر ہلکی سے مسکراہت نمودار ہوئی پھر وہ کہنے لگا اس کی دو وجوہات ہیں اول یہ کہ آدھی رات کے وقت میں یہاں آ کر آپ لوگوں کو بے آرام نہیں کرنا چاہتا تھا دوسرا یہ کہ میں نے اب مستقل طور پر مستقر کے اندر ہی قیام کا ارادہ کر لیا ہے لشکر کا سالار لشکر کے اندر ہی رہتے ہوئے اچھا اور بھلا لگتا ہے خریم بن عمر کی اس گفتگو سے ابن حارون گہری سوچوں میں کھو گیا تھا باقی لوگوں کو اس نے جانے کی اجازت دے دی جبکہ خریم بن عمر بنانا بن ہنزلہ کو لے کر حویلی کے اس حصے کی طرف گیا جہاں اس کی اپنی رہائش تھی تینوں کمرے میں داخل ہوئے نشستوں پر بیٹھنے کے بعد ابن حارون نے خریم بن عمر کو مخاطب کیا خریم بن عمر میرے بیٹے میں تجھے بچپن سے جانتا ہوں تیری طبیعت تیرے مزاج سے پوری طرح واقف اور آگاہ ہوں میں جانتا ہوں کہ تُو کیوں اس حویلی میں قیام نہیں کرنا چاہتا تیری غیر موجودگی میں یہاں کے پورے حالات سے آگاہی کر چکا ہوں جہاں مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ گودیری بنانا بن ہنزلہ کو پسند کرتی ہے وہاں مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سانکرا تجھے دل کی گہرائیوں سے پسند کرتی ہے تمہیں جیون ساتھی بنانے کا فیصلہ کر چکی ہے اگر ایسا نہ ہوا تو یاد رکھنا سانکرا زندہ نہیں رہ سکے گی خریم بن عمر میرے بیٹے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جہاں سانکرا دل کی گہرائیوں سے تمہیں چاہتی ہے وہاں دھرم داس بھی اسے انتہا درجے کی محبت کرتا ہے اب ایک تکون بن رہی ہے مجھے یقین ہے یہاں رہتے ہوئے تکون کے سارے زاویے میں درست کر دوں گا تم فکر مند مت ہونا میں جانتا ہوں کہ سانکرا سے تمہارا معاملہ پیچیدہ ہے اور اسی پیچیدگی سے بچنے کے لیے تم اس حویلی کی بجائے لشکرگاہ میں قیام کرنا چاہتے ہو لیکن میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا میرے بیٹے جہاں اس حویلی میں تمہارا پہلے قیام تھا وہیں رہو گے تم لشکریوں کے سالارے آلہ ہو حویلی میں قیام تمہارا حق بنتا ہے رہا معاملہ دھرم داس اور سانکرا کا تو وہ مجھے امید ہے میں جلد اس مسئلے کو بھی نمٹا لوں گا میرے بیٹے یہ آخری فیصلہ ہے کہ تم لشکرگاہ میں نہیں رہو گے برمیش اور معمل کو شکست دینے پر میں نہ صرف تمہیں سلام پیش کرتا ہوں بلکہ تمہارا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں خدا واحد کی قسم جس وقت تم اپنی بستی سے ان سرزمینوں کی طرف روانہ ہوئے تھے تو میں نے دل ہی دل میں تم سے بڑی امیدیں وابستہ کی تھی میں تمہارے مو پر کہتا ہوں تم ان امیدوں سے بھی آگے واقع ہوئے ہو میں ایک بار پھر تمہاری عظمت اور جرت کو سلام کرتا ہوں بیٹے جی مت حلکہ کرنا تم ایک کامیاب سالار ہو جرت اور حمد کا مظاہرہ کرنے والے ہو اس معاملے میں بھی پوری دلیری اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا ہاں میں تمہیں یہ بتانا بھول گیا کہ تمہارے ریورڈ میں اب خوب اضافہ ہو چکا ہے میں نے بستی کا ایک خاص آدمی مقرر کیا ہوا ہے وہ تمہارے ریورڈ کے جانوروں کی حفاظت اور دیکھ بھال کرتا ہے خریم بیٹے میں تمہارے ساتھ زیادہ تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں کروں گا تم دھکے ہوئے ہو تمہارا گوڑا رامرتن استبل کی طرف لے گیا ہے تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو شام کے وقت تمہارے ساتھ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی اس پر خریم بن عمر اٹھ کڑا ہوا اور حویلی کے اس حصے کی طرف چلا گیا جہاں اس کا قیام تھا اپنے کمرے میں جانے کے بعد خریم بن عمر نے پہلے غسل کیا لباس تبدیل کرنے کے بعد وہ مسہری پر بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر کھٹکا ہوا چونکر اپنی جگہ پر خریم بن عمر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ کون ہے اندر آ جاؤ پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے حسینو پرجمال سانکرا کمرے میں داخل گئی اس کے دائیں بائیں دونوں ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی گھٹڑیاں تھی مسہری کے سامنے ایک خالی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سانکرا نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہیں گے نہ ہی کھلے دل اور مسکراہت کے ساتھ میرا استقبال کریں گے اگر آپ برا نہ مانیں تو یہ جو خالی نشست پڑی ہے میں اس پر بیٹھ جاؤں اس موقع پر خریم بن عمر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت نموتار ہوئی پھر وہ سانکرا کو مخاطب کر کے کہنے لگا میں تو سمجھتا تھا تم سادہ اور بھولی والی لڑکی ہو لیکن نہیں تم بڑی تیز ترار اور چالاک ہو باتوں باتوں میں تنز کرنے کا فن خوب جانتی ہو کبھی تم اس کمرے میں آئی اور میں نے تمہیں بیٹھنے کے لیے نہ کہا ہو پھر تم شکوا اور گلہ کر سکتی ہو نشست خالی پڑی ہوئی ہے بیٹھو کہو کیا کہنا چاہتی ہو سانکرا وہاں بیٹھی گٹھنیاں بھی اس نے نشست پر رکھ لی پھر خریم بن عمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی یہ جو آپ نے کہا ہے کہ کہو کیا کہنا چاہتی ہو یہ آپ کے دل کی آواز آپ کے باطن کی بکار ہے کہ آپ کو میرا یہاں آنا بلکل پسند نہیں آیا بلکہ میں یوں کہہ سکتی ہوں کہ ناغوار گزرا ہے اس کے باوجود مجھے یہاں بیٹھنا ہے یہاں بیٹھنا میری مجبوری ہے میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں پھر بھی مجھے اس کمرے میں آنا پڑتا ہے کیونکہ زندہ رہنے کے لیے مجھے ایسا کرنا پڑتا ہے خریم بن عمر مسحری پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو پیشے لفظ نہ بناو دیباچہ بھی قائم نہ کرو جو کہنا چاہتی ہو براہ راست کو اور یہ تم نے گٹھڑیاں کیا اٹھا رکھی سانکرہ نے غار سے خریم بن عمر کی طرف دیکھا اور پھر بول اٹھی جس وقت آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہویلی میں داخل ہوئے تھو تو ساول نے آپ کو ہویلی میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس گئی اور مجھے آپ کی آمد سے متطلع کیا میں سمجھی آپ ابن حارون کے پاس بیٹھے ہوں گے میں ان کے پاس گئی انہوں نے مجھے آگاہ کیا اور یہ جو بڑی گٹھری ہے اس میں وہ خجوریں ہیں جو ابن حارون اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کو بسرہ کی خجور بڑی پسند ہے اس لیے کہ آپ بسرہ میں زیر تربیت رہے ہیں وہ خجوریں تو کافی لے کر آئے سب کو انہوں نے بانٹی ہیں لیکن سب سے بڑا حصہ آپ کے لیے رکھا ہے یہ تو وہ خجوریں ہیں جو ابن حارون نے مجھے آپ تک پہنچانے کے لیے دی ہیں یہ آپ کا حصہ ہے آپ کی غیر موجودگی میں کچھ لوگ میرے باپ کی طرف آئے تھے اور شہد کے کچھ مرتبان لائے تھے ان میں سے ایک میں نے آپ کے لیے رکھا ہے اس موقع پر خریم بن عمر بولنے لگا کہ سانکرہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھی اور کہنے لگی ابھی میں نے اپنی گفتگو ختم نہیں کی جو کچھ میں کہنا چاہتی ہوں وہ مجھے کہ لینے دیں اس کے بعد آپ جو کہیں گے بڑے آرام اور سکون سے سنوں گی جواب میں خریم بن عمر مسکرہ دیا اور خاموش رہا سانکرہ پھر بول پڑی آپ میری طرف اس طرح حیرت اور غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں میں کوئی خلاف توقع خلاف معمول کام تو نہیں کر رہی پھر سانکرہ نے تیسری گھٹڑی کھول دی اس کے بعد چوتھی اور پانچویں گھٹڑی بھی اس نے کھول ماری تھی ان گھٹڑیوں میں برتن بندے ہوئے تھے ان برتنوں کی طرف خریم بن عمر بڑے غور سے دیکھنے لگا سانکرہ بھی اس کے اس انداز سے دیکھنے پر لطف اندوز ہوتی رہی پھر کہنے لگی میں جانتی ہوں کہ آپ نے صبح کا کھانا نہیں کھایا ہوگا آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی یہ جو ایک برتن ہے اس میں بھنا ہوا گوشت چپاتیاں ہیں دوسری گھٹڑی جو میں نے کھولی ہے اس میں میتھا پنیر ہے ایک موقع پر بنانا بن ہنزلا نے مجھے بتایا تھا کہ پنیر آپ کی پسندیدہ غزہ ہے یہ پنیر میرے باپ کی طرف سے آیا ہے میں نے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا سارے کا سارا اٹھا کے آپ کے لیے لے آئی ہوں اب سانکرہ نے تیسرا اور چھوٹا برتن کھولا اس میں شہد تھا سانکرہ نے کہا یہ شہد بھی میرے باپ نے بھیجا ہے پھر ایک بڑی گھٹڑی جو سانکرہ کے پہلو کے پاس پڑی ہوئی تھی وہ اس نے اٹھائی اور کہنے لگی یہ جو گھٹڑی ہے اسے میں کھولوں گی نہیں اس میں ستو ہیں جس میں شکر ملی ہوئی ہے اسے جب آپ کبھی باہر جائیں تو اپنے گھوڑے کی خرجین میں ڈال لیا کریں یہ آپ کے کام آ سکتی ہے میں جو کہنا چاہتی تھی کہہ چکی ہوں اب اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیں ورنہ میں چلی جاتی ہوں اس لیے کہ میں جب آتی ہوں آپ نفرت کا اظہار کرتے ہیں بیزاری ظاہر کرتے ہیں اس لیے میرا یہاں زیادہ بیٹھنا آپ کی صحت پر اچھا اثر نہیں ڈالے گا خریم بن عمر کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا پھر کہنے لگا آج تم خلاف معمول کچھ عجیب سی گفتگو نہیں کر رہی ہو میں نے کبھی تمہارے ساتھ نفرت کا اظہار نہیں کیا اور پھر یہ بھی یاد رکھنا مجھے تم سے نفرت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے سنکرہ جھٹ سے بول پڑی یہ بھی کہیں گے کہ مجھے تم سے محبت کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے خریم بن عمر نے کچھ سوچا پھر کہہ اٹھا دیکھو سنکرہ نفرت اور محبت ایسے جذبے ہیں جن کے پیچھے انسان ویران اور برباد ہو کر رہ جاتا ہے میں ان سرزمینوں میں مسافر ہی سائی پر میں دشت کے سرابوں بے تعبیر خوابوں اور دندلی منزلوں کے پیشے نہیں باپنا چاہتا سنکرہ خود تمہاری محبت بھی جن حالات میں جنم لے رہی ہے اس کی حیثیت بھی شکستوں کے غبار اور بے سود تمناوں سے کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتی محبت موجوں کے تلاتوں میں بپرے ہوئے دریاؤں کے ایسے حالات پیدا کر کے مخفی حروف کو زیب داستان کی طرح بھی چلی حروف میں تبدیل کر سکتی ہے جبکہ نفرت آگ کی طرح خد و خال بگاڑ کر رکھ دیتی ہے میں یہاں ان سرزمینوں میں تمہارے موجودہ حالات کے اندر نہ محبت کا اظہار کر سکتا ہوں نہ نفرت کا اس لیے کہ دونوں ہی میرے لیے نقصان دے ہیں سنکرہ تم کسی کی آمانت ہو محبت کی یادوں کی تنگوادی میں اتنا آگے نہ بڑھو ایسا نہ ہو کہ اندھیری راتوں کی تلخی میں واپسی اور متاجیت کی ساری امیدیں کھو بیٹھو اسم خدا پاک کی اگر تمہاری سگائی دھرمداز سے نہ ہوئی ہوتی تو میں تمہاری محبت تمہاری چاہت کو بے تنویر شب میں نوید صبح کا پیغام اور آفاق کے اسرار میں امیدوں کی میٹھی گولد سمجھ کر قبول کر لیتا بلکہ تمہارا شکریہ ادا کرتا کہ تم نے مجھے اتنی اہمیت دی پر میں مجبور ہوں بے بس ہوں تمہاری محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتا تم مجھ سے نفرت کرو تب بھی میں تمہاری نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دے سکتا اس لیے کہ یہ بات میری فطرت میں سرشتہ اور مزاج میں داخل نہیں ہے تم کسی کے امانت ہو کسی کے تخیل کا نقش و نگار ہو کسی کی سوچوں کا ستارہ کسی کی شبوں کی تنہائی کے لیے فروزہ شمع ہو اور میں اپنی بہتری اور اپنی لالج کی خاطر کسی کو اس کی فروزہ شمع اس کے ستارے اور اس کے نقش و نگار اس کی امانت سے محروم نہیں کرنا چاہتا اگر میں ایسا کروں تو میں دنیا کا بدترین اور گھناؤنا انسان ہوں سنکرا ان دنوں تمہیں خصوصیت کے ساتھ مختات رہنا چاہیے تمہاری ماں روجن یہاں آئی ہوئی ہے اس سے جب پتہ چلے گا کہ تم اپنے منگیتر دھرمداز کو چھوڑ کر مجھ سے محبت کرنے لگی ہو مجھے اپنی زندگی اور جیون کا ساتھی بنانا چاہتی ہو تو وہ کیا سوچے گی کیا وہ یہ خیال کرنے پر مجبور نہیں ہوگی کہ اس راہ پر میں نے تمہیں لگایا ہے کیا وہ یہ نہیں سوچے گی کہ میں نے ایک بار جو تمہاری جان اور عزت کی حفاظت کی تو میں اس کا صلح تمہاری محبت کی صورت میں تم سے وصول کرنا چاہتا ہوں ہرگز نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا سانکرا تمہارے لیے میرے دل میں بڑی عزت بڑا احترام ہے پر یاد رکھنا یہ جانو تم کچھ ایسی زنجیروں میں بندی ہو جنہیں توڑنا میرے بس کی بات نہیں ہے اگر وہ زنجیریں نہ ہوتی تو خدا کی قسم میں تمہیں اپناتے ہوئے خوشی محسوس کرتا اور اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا اس موقع پر سانکرا کے چہرے پر خوشگوار سی مسکراہت نمودار ہوئی تھی پھر اس نے بڑے غار سے خریم بن عمر کی طرف دیکھا آپ ایک بار صرف یہ کہیں کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے تو نفرت بھی نہیں ہے جواب میں خریم بن عمر جھٹ سے بول پڑا میں نے تم سے کہا نا کہ مجھے تم سے نفرت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے میں کھلے دل سے تمہیں کہتا ہوں کہ میں ہرگز تم سے نفرت نہیں کرتا خریم بن عمر کے ان الفاظ پر سانکرا تقریباً اپنی جگہ پر اچھل پڑی پھر کہنے لگی آپ جن زنجیروں کا ذکر کر رہے ہیں وہ زنجیریں ابھی تک کسی نے مجھ سے باندی نہیں ہیں میں آپ کی ساری گفتگو کا مطلب سمجھ چکے ہوں آپ کا اشارہ یہ ہے کہ میں دھرمداز کی منگیتر ہوں پر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ مجھے اس کے ساتھ پھیرے تو نہیں ہوئے میں اس کی بیوی تو نہیں ہوں رسم بخوان کی میں نے آج تک نہ اس سے محبت کی ہے نہ کسی کے سامنے اس سے اپنی پسند کا اظہار کیا ہے آپ دھرمداز سے پوچھ لیجے گا کہ کیا آج تک کبھی بھی میں نے اسے مخاطب کر کے کہا ہے کہ میں اسے پسند کرتی ہوں اسے چاہتی ہوں آپ پہلے شخص ہیں جنہیں میں نے اپنے دل میں جگہ دی ہے اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ عورت جسے اپنی زندگی میں ایک بار چاہتی ہے اس کے پیچھے اپنا دھن دولت تو کیا اپنی جان بھی دے دیتی ہے آپ نے جو باتیں تھوڑی دیر پہلے کہیں ہیں وہ بھی درست ہیں آپ کو کہنی چاہیے تھی لیکن میں آج آپ سے فیصلہ کن انداز میں گفتگو کرنے آئی ہوں میری ماں میرا موجودہ منگیتر جس سے میرا آپ کوئی تعلق نہیں ہے وہ آپ کے سامنے یہ کہہ دیں کہ اگر میں آپ سے محبت کروں وہ آپ کو اپنے جیون کا ساتھی بنانا چاہوں تو ان دونوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا پھر آپ بتائیں کہ آپ کے کیا خیالات ہوں گے پھر آپ میری محبت سے پہلو تہی کرتے رہیں گے خریم بن عمر کی گردن تھوڑی دیر کے لیے جھگ گئی تھی وہ کہنے لگا سانکرہ اگر تم اس حد تک دور جا چکی ہو تو پہلے تمہاری ماں اور دھرم داس اس موضوع پر میرے ساتھ گفتگو کریں